اسے رادے کہیں یا رادی کا لڑکا کہیں یا لڑکی انسان کہیں یا کنر وہی بچہ جو کچھ دن پہلے تک بڑے سرکھوں میں رہا مہراش پردیش کے اورنگاوات شہر میں پیدا ہوا اور وہ لگوہ ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے بعد اتر پردیش کے زلہ بلند شہر میں کھرجا تحصیل پہنچا کھرجا تحصیل میں آج اسی گھر میں ہوں جہاں اس بچے نے پہلی بار قدم رکھا تھا اسی ماں کے پاس ہوں لوگ اسے پیار سے یشودہ ماں کہتے ہیں حالانکہ ان کا نام رنجنا اگربال ہے بچہ ان کی گود میں تو پہنچ گیا تھا لیکن گود سے فسل گیا اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے وہ خدا کے پاس ہے وہ ان کی گود میں کیسے پہنچا اور کیسے فسلا آج ہم اسی سفر کے بارے میں بات کریں گے ان سے میرے ساتھ ہیں رنجنا اگربال رنجنا جی آپ کا سواگت ہے کیا ہوا تھا مطلب وہ بچہ کہاں سے آپ لے کے آئے تھے اور کیسے آپ کو جانکاری ہوئی تھی بھائیہ میں نے پورے بھارت میں پہلی بار کنر آسرم کی نیم رکھی تھی 6 جنوری 2021 کو تو وہ گوگل پر ہے تو مہارشت میں ایک آسرم ہے وہاں کوئی کنر بچہ چھوڑ گیا تھا تو انہوں نے سرچ مارا کہ کنر آسرم کہاں ہے تو اس میں گوگل پر میرا نمبر نکلا میرا نام نکلا انہوں نے مجھے فون کیا کہ رنجنا جی ہمارے پاس کہ کنر بچہ آیا ہے آپ اسے پال لیں گے آپ لے جائیں گی پالن پوسن کے لئے میں نے ٹھیک ہے بھائیہ جی میں نے پہلے کہا آپ بھی پال سکتے ہو بولے ہمارے یہاں لڑکا یا لڑکی رہتے ہیں کنر نہیں رہتے آپ کنروں پر ایک کام کرنے ہیں آپ لے جائیے سے میں نے ٹھیک ہے یہاں جب میں گئی تھی پہلے سارے عدکاریوں کو پتا کے گئی تھی کہ ایسے سے بات ہے کیونکہ میں پہلا ہی بچہ لے کے آئی تھی پہلا بچہ آسرم میں آتا اور مجھے پتا نہیں کیسے کیسے کیا ہوتا ہے تم جب عدکاریوں سے کہہ کے گئی تھی تو بتانے چاہیا تھا پہلے ہی تو جب میں پندر سو کلومیٹر میں اور میرے ہزمنٹ لے کے لینے گئی وہاں تو ماں آئے نا کیا ہوا انہوں نے ٹرین آ گئی تھی اور انہوں کا وانٹ نہیں آ پایا تھا تو وہ بولے کی اس پر کیا کر رہا تھا انہوں نے ہم سے سائن لے لیتے سور پہ کے اس ٹام پر میرے اور میرے ہزمنٹ کے بولے ہم لکھ کے بھی دیں گے بھینجی آپ ٹینسن نہ لیجئے اور ان کی بیوڈیو گرافری وغیرہ سو ہے میرے پاس انہوں نے خود بولا بچہ دیتے سمیں بیوڈیو گرافری لے کے ہم آ گئے ہیں اس سنسطہ کا نام کیا تھا اس آشرم کا نام کیا تھا یہ تھا یہ کشنو مندر آشرم تو مہا سے آنے کے بعد میں تیز تاریخ کو آئی تیز تاریخ کو میں نے اور کوئی میڈیا اگرہ میں زیادہ تو نہیں دکھایا صرف ایک خبر تیکی کا تھے بہیا انہوں نے بنا لے تھی وہ بیوڈیو بنانے کے بعد میں سماج کلینیار کے ادھکاری کے پاس گئی مہلا آئے ہوگی تھی میں نے تیز تاریخ کو مہلا آئے ہوگے گئی تو سماج کلینیار کے ادھکاری بولے آپ نے بچہ دیا آرام سے آپ گھر بیٹھو تو اس کے بعد مجھے لگا کہ میرے ساتھ کچھ بورا ہو رہا ہے کچھ چار سو ویسی چل رہی ہے پھر مجھے لگا کہ ساری چیز پرکریہ میں سب سے پہلے ایس ایس پی ہوتے ہیں تو میں تیز تاریخ کو اس بچے کو لے کے ایس ایس پی سر کے پاس بھی گئی تیز کونسی تھی وہ تیز جولائے کو کیونکہ میں نے ان کو سنگیان میں ڈالا انہوں نے بہت تاریخ کری بہت اچھا حصیٰ بات دیا اس کے بعد پھر مجھے دو تاریخ کو بال سمیتی بلاتی ہے اور بال سمیتی کیسے بلاتی ہے فون کر کے کہ رنجنہ جی آپ نے مانتہ سے بھی بہت بڑا ہونچا کان کیا آپ کو سمانت کرنا ہے ہمارے بڑے بڑے عدکاری بھی کر رہے ہیں آپ آئیے بھائیہ جی ہم سیدھے نورمل طریقے سے ہم چلے گئے وہاں جاک کے انہوں نے سڑین پہلے ہی رچ رکھا تھا جو سچا ہی ہے انہوں نے بھائیہ جی میں نے آدھرکار دے دیا اس کے بعد اس میں نے کیا کریا ایک لڑکا ایک لڑکی تھے انہوں نے بچہ چھین کے چھین نہ کہیں یا لوٹ نہ کہیں چھین نہ تو یہ ہوتا کوئی چیز چھین لی تو دے بھی دیتے ہیں یہ کون سی تاریخ کی بات ہے یہ دو اگست کی بات انہوں نے چھین کے بھاگے چلے گئے وہ بچے اور بچے کے بعد پھر میں روتی رہی پیاتی رہی تو وہاں کی سمیتی جو ہوتی اور تنسوہست کی کل لے لے نا بچہ کل پھر میں تین تاریخ کو میں نے ڈی ایم صاحب پر لکھت میں دیا پھر تین تاریخ کو بولے کہ جب میں میڈیا کے خبر تحقیقات کو بتائی میں نے ایسا ایسا بچوں لے نہیں ایسا نہیں بینا نوٹیس بینا کسی چیز کے کیسے کر سکتی یہ یہ بالکلنہ سمیتی مطلب آپ کو کوئی نوٹیس نہیں دیا گیا تھا اور بینا نوٹیس کے انہوں نے دو اگست کو بچہ لے لیا اپنے ہاتھ میں چھین لیا آپ کا کہنا ہے اور آپ نے انہوں نے کہا کہ آپ ایک دن روک جاتے ہیں اس کے بعد آپ بچہ لے لیتے ہیں تو تین اگست کو پھر آپ دوارہ جاتی ہیں لیکن پھر بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے پرنٹو پھر چار تاریخ کو میں گئی اور ہمارے یہاں کے جو راجیس اگروال ہے وہ بھی گئے سنجیب اگروال جی بھی گئے ساماجی سنگٹھن کے ساتھ ساماجی سنگٹھن یہ پوچھنے گئے کی بچہ کیوں لیا بینا نوٹیس کے بینا کسی کے ایک بچہ ایک آسرم کے لیے آیا جو بچہ تم نے چھین کیوں لیا تو منہ کرنے لگے دینے کے لیے بچہ نہیں بچہ نہیں دیا تو خوب انہوں نے بھی کہا بچہ اچھے ہاتھ میں رہ رہا ہے پھر تم جمعہ داری لیتے ہو بچے کی کہ تمہارے اچھے ہاتھ میں رہ رہا ہے بچہ جیسے کیر یہاں ہو رہے تھی بچہ خوشتا ہم نے دیکھا کبھی نہیں روتا تھا ایسا وہاں رہ رہا ہے ہاں ان سے بڑیا کہاں رہ رہا تھا باد میں آپ سے جب لے لیا گئے تھا تین تاریخ کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے متھرہ بھیج دیا متھرہ بھیج دیا پر اندو میں نے چکر کارتی رہی ہر دربجے میں کھٹ کھٹ آتی رہی کہاں جاتے رہی ہیں آپ راجی منتری جی کے پاس بھی گئی میں کون سے راجی منتری یہ علیل سنما جی کے پاس بھی گئی اور میں ڈی ایم صاحب کے بھی پاس گئی میں اوروں کے پاس گئی کہ میرا بچہ دلوا دیجئے میں نے تو یہاں تک کہی تھی کہ جہاں بچہ رہ رہا ہے مجھے نہ روٹی چاہیے نہ پانی چاہیے ایک کونے میں بیٹھا بیٹھی رہنگی لیٹھنے بھی نہیں چاہیے پلنگ ملنگ پر میرا بچے کو میں دیکھ فال میں خود کروں گی کیوں اس بچے نے چھوٹے سے بچوں نہیں آپ نے کہا میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھا تھا آپ چائلڈ ویل فیر کمیٹی بلند شہر کے سامنے آپ رو رہی ہیں گڑ گڑا رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے اس بچے کے ساتھ بھیج دیجئے میں زمین پر سو جاؤں گی اور میں ہی اس کے پرورش کروں گی کیونکہ یہ میرے ساتھ رہتا ہے تو مجھے زیادہ اس کے بارے میں جان کر رہے ہیں یہ مجھ سے گھل مل گیا ہے تو یہ آپ سے چلا گیا ہے دو تاریخ کو دو اگست کو تین اگست کو اس کو یہاں سے بھیج دیا گیا ہے ماتھورہ اور وہاں سے جو خور آئی ہے مرنے کی وہ کون سے تاریخ ہوئی ہے وہ اٹھارہ اٹھارہ یا انیس اگست کو آئی تین اگست سے لیکے اٹھارہ یا انیس اگست تک آپ ماتھورہ کتنی بار گئیں ماتھورہ کے لئے تو میں نے کم سے کم ان سے ڈیلی جاتی تھی میں ان کے بعد بخار میں بھی کہ بچے سے ملوا دیجئے کہاں پر ہے بچہ یہ تو اب بتائی تھی کہ انہوں نے دو تین دن پہلے ایمنے سے پہلے کہ ماتھورہ بیج دیا لیکن ماتھورہ کا بالگرہ تو بہت مشہور ہے اگر آپ کسی شہر کے کسی وقتی سے پوچھتیں اور ایسا کوئی نیم نہیں ہے کہ آپ اس بچے سے مل نہیں سکتی تھی تو آپ نے اس بیچ میں کتنی بار وہاں ماتھورہ گئیں بالگرہ میں اس بچے سے ملنے کے لئے دیکھو بھئیہ جی ایک دو بار تو انہوں نے سماج کلنیان کہت کر رہی ہیں خود کہا کہ میرٹ ہے اور میرٹ کہ میں فون نمبر آپ کو دکھا دوں گی اپنے میں ریکارڈنگ وغیرہ سبجی میں نے میرٹ بھی پوچھا کہ کیا رادے ماتھورہ وہاں پہ آئی ہے میرٹ پھر انہوں نے کہا ایک دیوار رامپور ہے تو میں نے رامپور میں بھی پوچھا ہے میں سبوت کے ساتھ کہہ سبتی ہوں اور مجھے دو دن پہلے ہی بتایا تھا آپ نے ان شہروں میں میرٹ رامپور اور ماتھورہ ان تینوں شہروں میں کتنی بار گئیں اس بچے سے ملنے کے لئے میرٹ میں میں دو بار گئی تھی پر انتو میرٹ میں نہیں تھا بچہ پھر اسی بیچ میں انہی کے چکر میں لگے رہے کتنی ڈوکومنٹس لا دو یہ کر دو وہ کر دو پھر میں نے ٹکٹ بھی کروائی تھی بارہ تارک کی وہ اتنا بخار تیزتا ایک سو چھوی میمانداری سے جی وہ ہمیں کینسل بھی کرنے پڑ گئی ملہ اتنے تو ٹائم بھی نہیں ملا بھئی اتنا دن ہی نہیں ہوئے اتنے تو بچے کی موت کی خور دے دی انہوں نے پندر دن کا ٹائم بہت ہوتا ہے دوسرا میں پوچھ رہا تھا آپ نے کہا کہ چائلڈ ویل فیر کمیٹی نے آپ کو کوئی نوٹس نہیں دیا بچے آپ سے چھین لیا لوٹ لیا آپ کہتے ہیں اس بات کو تیس جولائی کو آپ رہن کا مقدمہ اس بچے کا کیوں نہیں لکھوایا اچھا آپ اس سے پہلے جب بچہ مر گیا تھا بچہ ختم ہوا ہے اٹھارے اگست کو اور آپ مل کے آئے تیس جولائی کو آپ سے بچہ لیا گیا دو اگست کو اور تین اگست کو باپس دینے کی بات آئیے آپ سامجھ ایک سنگٹن کے ساتھ سی ڈبلو سی کارے لے جا رہی ہیں وہ آپ کی نہیں سن رہے ہیں تو جب پورا ماملہ آدھیکاریوں کے سنگیان میں تھا تو پھر آپ نے اپرہن کا مقدمہ چونی لکھوایا دیکھئے بھئی آجی میں نے دو تاریخ کو ہی ایس ایس پی سر کو فون کرا ہے ٹھیک میں نے تین وجی ڈھائی تین وجی جو میں نے کہی سر یہ بچہ مجھ سے لوٹ لیا ہے سی ڈبلو والوں نے اور اس نے بولے آپ سی ڈبلو والوں سے بات کرو میں کچھ نہیں کر سکتا ایس ایس پی سر نے کہا آئیے مجھ سے میں نے کہا رائٹنگ میں دیا یا موں سے میں نے جو بات ہے سچا ہی قوں گے ریٹن میں نہیں دیا پر میں نے موقع بولا فون پر بولا فون پر کہا مولے ٹھیک ہے تم انہیں سے бات کرو اس میں میرا نہیں ہے کہ یہ نیائے پیٹ ہوتی ہے یہ نیائے پیٹ ہی کرے گی پھر میں نے ڈی ایم صاحب کو بھی دیا لکھت میں ڈی ایم صاحب نے کوئی سپے کاروائی نہیں کیا اچھا یہ کونسی دن کی بات ہے کونس تاریخ کی بات ہے میں نے تین تاریخ کو لکھت میں دیا ڈی ایم صاحب کو کیا ایسے سے آپ سے بچہ لیے لیے گیا اچھا مجھد تین تاریخ کو ڈی ایم صاحب سے دے دیا ایسے سے بھی سر سے کہہ دیا میں نے لکھت میں ڈی ایم صاحب کو دے دیا آپ یہ جو ساماجک سنستاؤں سے یا پھر اپنی بھی سنستا چلاتی ہیں کتنے سال سے جوڑی ہوئی ہیں میں ویہاں 1995 سے سماس سیوا کر رہی ہیں تو آپ کو نہیں معلوم تھا کہ بھارت سرکار نے یا اتر پردیش سرکار نے بچوں کی جو گود لینے کی پرکریہ ہے وہ کارا اور سارا کے تحت مطلب کی ہوئی ہے پہلے اس میں رجیسٹریشن کرانا پڑتا ہے اور پھر وہ ٹوکن سسٹم ہوتا ہے جس کا نمبر پہلے آتا ہے بچہ اس کو مل جاتا ہے تو یہاں آپ نے اس بچے کے لئے کیوں رجیسٹریشن نہیں کرائی تھا پہلی بات کہ مجھے کبھی بھی میں نے بچہ گود نہیں لیا پہلی بار بھارت میں کنیر آسرم کی نیم رکھی تھی کیونکہ میں نے پہلے بچہ تھا یہ جب میں ادھکاری سے پوچھ کے جاری ہوں کہہ کے جاری ہوں تو یہ نے بتانا چاہیے تھا گمرا کرا مجھے اور جب آنے کے بعد بھی پہلی بات میں اپنے لیے نہیں لے رہی تھی بچے کو میں نے ایک آسرم کے لئے لے رہی تھی اس آسرم میں تو ہزاروں بچے آئیں گے آگے بھی جیسے ان بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا کر دیا جاتا ہے ایسے بچوں کے لئے تو پیگڑا اٹھایا ہے کہ ان بچوں کی ماں بن کے میں انہیں پڑھاؤں گی لکھاؤں گی کچھ آئی ایس پیسیس بناؤں گی تو سب کو کیا گودھ لیں گے میں ہزاروں ایک ہاں وہ نیم پرکریہ تھی کیونکہ جیسا آپ بتا رہی ہیں کہ کارا اور سارا میں تھرڈ جینڈر یعنی کی کنر بچہ اس کو رکھنے کی بھی اس میں شاید یا آستہ کوئی اس کے تحت بچہ کسی نے گودھ نہیں لیا یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے تو میں آپ سے ایک بات اور جانا چاہ رہا تھا کہ اٹھارے آگست کو اس بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے موت ہو جاتی ہے تو پھر اس بچے کا چہرہ کا بھی آپ نے دیکھا نہیں بھئی آجی ابھی تک میں روز چکر کاٹ رہا ہے کہ دیڈ بولی دے دیجئے thermometer سماج بھی کہہ رہا ہے دیڈ بولی دے دیجئے نہیں تو دیڈ بولی دیا اور نہیں پوچ ماتم رپورٹ اور ہم تو کل بھی ہم نے کہی ہے کہ ہمیں وہ دے دیجئے پوچ ماتم بھی رپورٹ ابھی آئی نہیں ہے ابھی آئی نہیں ہم بھی کچھ بھی کہ کچھ بھی کہ ماں ایک ماں ابھی بسواس نہیں کر پا رہی کہ میری رادیں میرے بیچ میں نہیں ہیں میرے اتنا سو برا خال ہو رہا ہے رو رو کہ ابھی برا خال ہے میرا میں بسواس نہیں کر پا رہی ایک ماں نو مہینے کوک میں رکھتے ہیں میں نے بھی اس بچی کو تین ہزار کلو میٹر کا سفر کرا لٹ فیر میں پر مجھے اس کی یاد ہے نا اتنا ہے کہ میرے تین چار کلو بجن اب کٹ چکا ہے میرا میرے اتنی بیمار ہو چکے اس کے ساتھے کی بیچ میں اتنا کیر کر رہا تھا اگر ڈاکٹر ہے نا بے مطلب میں بیت پکا جی ڈاکٹر ہے ہماری ہاں وہ بولے رنجرہ جی کیوں لے کیا اس بچے کو ملی سر دیکھ لی جی کوئی تبلیمان بولے بل کو سوست بچے آئے بتاؤ حد کر رہے ہو تم بولے میرے پاس ہفتے میں دو بار آ جاتے ہو تم کیا کرتے ہو میں بولے سر دیکھ لی جی اگر ایک دکٹر کے پاس جاتی تھی کی ڈاکٹر صاحب نے ایک دن یہ بولے پہلے میں نے یہ لگایا دو ڈاکٹر نے لکھا میں بولی نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے لگ رہا اس نے الٹی کر دی تھی بولے اتنا بہم جاتا ہے پھر انہوں نے یہ لکھ دیا میں ترنت اس سے بدل کیونکہ میں یہ چاہتی تھی ایسے بچوں کو آگے چل کے کچھ ایک پوشے بنائے ہم دیش کی مکہ دارہ میں نے جوڑ پایا اس سماج کو جو ہمارا الگ سماج سمجھتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہی تھیں ویسے آپ میڈیا کے سامنے بھی اس کو لے کے جا رہی ہیں بار بار وہ بچہ کا مطلب کہیں نہ کہیں پردرشنی ہو رہی تھی اس کو لوگ بہت سارے لوگ جان گئے تھے اب وہ بچہ اگر آپ کے پاس رہتا ہے یہ سب نہیں ہوتا جو بچہ ختم ہو گیا ہے وہ نہیں ختم ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہی رہتا دو چار سال کے بعد وہ بڑا بھی ہوتا تو کیا اس مہورلے کے کیا اس سماج کے لوگ اس کو سویکار کرتے ہاں برکل اس سے تو اتنا پیار کرتے تھے یہاں مہورلے پڑا اس کے بھی اور وہ بچہ میرا تھا بچہ آپ کا تھا لیکن آپ نے اس کو پہلے ہی کنر کا نام دے دیا آپ کے پاس کوئی میڈیکل ریپورٹ تھی جس کے آپ آدھار پر کہہ رہی ہیں کہ وہ کنر تھا ہاں جو انہوں نے لے لیا ہے جو بال سمیتی نے انہوں نے بلائیا کہ ہمیں دکھا دو وہ انہوں پر ہیں ڈکومنٹ ان سے آپ لے سکتے ہیں آپ نے کہا کہ وہ کنر ہے وہ کنر کیسے آدھار پر آپ نے ثابت کر دیا تو وہ ان سے بال سمیتی نے جو کاغج لیا ہے ہم سے بچے کے سمیتی کیونکہ اس کے ٹی کا لگنا تھا تو وہ ان سے لے سکتے ہیں بال سمیتی کے پاس یہ ریکوڈ ہے کہ وہ بچہ لیکن وہ نہیں مان رہے ہیں کہ بچہ کنر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے بچہ ہے اور پاس مارم ریپورٹ آئی نہیں ہے یہ کلیر بھی نہیں ہو رہا ہے کہ بچے کے ساتھ ہوا کیا ہے وہ جنڈا ہے یا مر گیا ہے کیا ہے ابھی وہ سسپنس ہے کیوں اس کا راز کھولا نہیں چاہ رہی ہے CWC یہ بھی ایک بڑا سوال ہے لیکن کہیں نہ کہیں چوک تو اس میں ہوئی ہے آپ کے لیبل سے یا پھر CWC یا مثورہ بال گھرے کی طرف سے یا جس ماں نے اس کو پیدا کیا اس رکھ پر فینک دیا یا جس آشرم نے وہ دیا تو اس نے پوری پرکیریا کے تحت آپ کو وہ بچہ نہیں دیا کاش وہ پوری پرکیریاں کے تحت اس بچے کو دیتے تو آج وہ زندہ ہوتا آپ ان کے گود میں دیکھ رہے ہوں گے یہ اس بچے کا تکیہ ہے اور یہ اس کے لیے کپڑے بھی ہیں اور یہ اس کا بچھونا ہے تو لیا تو ایسی نجانے کتنی ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے بہت کم سمیں میں اس بچے کی کیر کی اسے میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ وہ بچہ بہت کم ٹائم کیلئے رنجنا اگروال جی کے پاس پہنچا اور وہ ایک ماں کی طرح ایک بچے کی طرح جو ایک سگے ماں بیٹوں میں پیار ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ پیار ان دونوں کے بیچ میں دیکھنے کو ملا ایک ویڈیو جو لگاتا اور وائرل ہوا تھا یہ وار وار سی ڈبلو سی کے سامنے ریکیسٹ کر رہے ہیں ہاتھ جوڑ رہے ہیں پیٹ چھونے کو تیار ہیں کہتی ہیں کہ بس آپ اس بچے کو کہیں بھی رکھئے لیکن مجھے اس بچے کے ساتھ رہنے دیجئے کاش سی ڈبلو سی نے یہ بات مان لی ہوتی تو آج وہ بچہ ہمارے بیچ میں ہوتا زندہ ہوتا اور جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا ہے حالانکہ ابھی تک اس بچے کا چہرہ مرنے کے بعد انہوں نے نہیں دیکھا ہے ایسی کوئی سرکاری ڈوکومنٹس انہوں نے اس کے نہیں دیکھے ہیں کہ وہ زندہ ہے یا مرا ہے جب تک پوسٹ مارڈم ریپورٹ نہ جائے تب تک یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ واقعی وہ مر چکا ہے کیونکہ پتہ نہیں کیوں سی ڈبلو سی یا پرساشنک عدھکاری ہیں جو اس بیباق سے اس معاملے سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس کی ریپورٹ دینا ہی نہیں چاہتے ہیں یہاں آنے کا جو مقصد تھا بس وہ آپ لوگوں کو ان کی جو پریشانیاں ہیں جو ان کی حقیقت ہیں جو انہوں نے اس بچے کو گودھ لینے سے لے کے اب تک محسوس کی ہیں بس وہ میں آپ کو دکھانا اور بتانا چاہتا تھا اور آپ یہ بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں میں وہ بھی بات لے کے آنگا یہ واقعی ڈیڑھ ہزار کلومیٹر دور جانے کے بعد اس بچے کو بھارت میں ایک سو پینٹس کروڑ کی آبادی ہے ایک ماہ اسے اپنانا چاہتی ہے ایک ماہ اسے چھوڑ گئی مرنے کے لیے وہ ماہ ہر صورت میں اس کو اپنی گودھ میں رکھنا چاہتی تھی لیکن ناجہ نے کیوں پرستیتیاں ایسی بنتی چلی گئیں بچہ گودھ میں ضرور آیا لیکن گودھ سے فسل کر اب پتانی کہاں چلا گیا ہے کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ سر میں نے یہ دو تاریخوں میرے سے بچہ لے لیا اگر وہ نورمل بچہ تھا یہ لڑکی تھی یہ لڑکا تھا تو انہوں نے ترنت میرے پر کاروائی کیوں نہیں کری میرے پر کو نوٹیس نہیں دیا کہ رنجان جی آپ تو کنر کہہ رہی ہو یہ تو لڑکا لڑکی ہے کلیر دکھائی دے رہا تھا اور سماج کا لڑکی آتکاری تو خود دیکھاتا کنر ہے یہ کیسے کہ سکتے ہیں کنر نہیں ہے بچہ کنر سماج نے کنر دیکھا کیونکہ جو گنگا گروہ تھی انہوں نے آسی بات دینے آئی تھی وہ کنر ہونے کے ناتے انہوں نے خود دیکھا کنر تھا یہ نواز نہیں ہو رہی اس کی کیونکہ نواز اس کی ہوتی ہے کہ جب ہم چاروں میں کہہ رہی ہوں ڈاکٹر کے دکھانا ضروری ہوتا ہے بچے کو اور ایک ہی خالی ایک ہی میڈیا نے نکالی تھی خبر تحقیقات اور کہیں میڈیا میں نہیں گیا اور دیکھو کہیں نہ کہیں اور پولیس پساسن کے اگر نہ دکھاتی تو آج جنتہ یہ کہتی پولیس یہ کہ آپ نے بچے کو لاکھ کے دپکا کے گھر میں رکھ لیا ایک چلی ہے کیا یہ سماج بہت ساری چیزوں کو ابھی بھی سویکار نہیں کرتا ہے کوئی لیک سے اگھٹ کے چلنے کی کوشش کرتا ہے تو سماج اسے ایک دم سے سویکار نہیں کرتا ہے وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا اسکول سامانے اسکول میں ایڈمیشن ہوتا اور سامانے اسکول میں اس کا ایڈمیشن ہوتا نہیں کراتے آپ ایڈمیشن ایڈمیشن کا یہ ہمارے والوج میں ہم کنر بنانے کے لئے ہیں ہم اسی مہین اپنے پانچ مہین سے پہلی سے لے کے پانچ مہین تک اسکول کی بھی بیوستہ کنر سماج کے لئے کرنے والے تھے جس سے سکت ہو سکے کنر سماج اتنی سارے بچے نہیں ملتے تو کیسے کرتے آپ سامانے اسکول میں ایڈمیشن کنا رہا ہے میرے پاس اور بھی کہہ رہے ہیں کہ میڈم بنائیے اور بچے جو بچے سکتے ہیں سکتے ہیں جاتے ہیں کیونکہ سماج کا سکتے ہیں کیوں کیونکہ بچے پڑھ نہیں پاتے نورمل بچوں کے ساتھ تو میرا یہی سپنا تھا ہی پڑھیں لکھیں آئی آئی پیسیس ہمیں ہم نیکی پڑھیں تو کام کر رہی تھی میں نورمل نورمل لڑکی لڑکا تو گود نہیں لے رہی تھی اگر نورمل لڑکی لڑکا لیتی تو میری گلتی تھی کہ رنجان جی تمہارا سوارت ہے تم لڑکی لڑکا کیوں گود لے رہی تمہارے بچے ہیں میں نورمل کھالی کنر سماج پر کام کر رہی تھی میں کنر سماج پر یہ کام کرنا چاہتی اور کروں گی بھی ابھی یہ کنر یہ گجرے ہیں ہمارے یہاں جو پہلی بار کنر سماج پر کاری ہے کہ آپ نے سنو گا کسی کی کنر کے ارثی نہیں دیکھی ہوگی جاتے ہوئے جانا جنہیں نہیں دیکھی ہوں گے تو مستر رام گھاٹ ہے انوکسیر میں ان کی ہم نے سب ہی آئے کم سے کم پبلک میں چار سو پانچ سو لوگ تھے اور سب کے ملک گنگا جی نلائیں جیسے کرم ہوتا ہے ایسے ہی ان کا ہوا تو اس میں بھی میرا سوار تھا کہ یہ تو میں کنر سماج پر کروں گی آگے بھی اور کرتی رہوں گی چاہاں مجھے سماج کچھ بھی کہے کیونکہ کیونکہ کسی نے کہا نیک ہی کر اور دریہ میں ڈالیں میں ویڈیو بند بند کرنے سے پہلے بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے درشکوں کے مادیم سے کوئی سندیش جو آپ دینا چاہتی ہوں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بس کوئی بھی ہو پہلی وار کوئی بھی کنر کسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ پھینکے نہ پالے پوسے بیٹا بیٹی سے جادہ اچھا ہوتا ہے کیوں یہ کنر سماسے کیوں گلنا کرتے ہو ہمیں تو انہیں سڑک پر پھینک دیتے ہیں تو انہیں نہ روژی نہ روٹی وغیرہ پھر ان پر چاہرہ رہے جاتا ایک بھیک مانگنا یا مدائی اگر یہ پڑھائیں گے لکھائیں گے تو یہ بھیک اور کیے کیوں بدائی مانگیں گے یہ بھی ایک انسان ہے نورمل ہماری طرح سے ان کے بھی ہاتھ پہ رہے ہیں تو اس لیے پہلے پالو اگر نہ پال پاؤ پھر میں دعا رکھوں گی کہ ہمارا کنر آسرام ہے میں اسے بناوں گی اور جلدی بناوں گی اسے بچوں کے لیے جس سے میں رنجنا اگروال میں پالنے کے لیے سکچوں میں پالوں گی پرانتو اس بات کے لیے میں سرکار سے کاؤں گی ہاتھ جوڑ کے آپ کے تو اس بچے کے ساتھ گھٹنا کر گیا پرانتو آگے سے نہ کریں کیونکہ آپ مجھے ٹائم تو دیتے اس بچے کے لیے ٹائم نکلنا تھا میری گوز میں تھا تم مجھے ٹائم دیتے رنجنا جی اگر تم پانچ دن کے اندر بچے کا کاغذ لے کے نیا پائیں دوارہ اور رنگ آباد سے تو ہم بچے چھین لیں گے آپ سے میں ترنت جاتی اور بچے کا کاغذ لے کے آتی ماں سے لکھا گئے کوئی بڑا کام نہیں تھا کوئی چوڑی نہیں تھی اور بیڈیو مانے نہیں ہے بیڈیو مانے کیسے نہیں ہے کوٹ میں ریپ کی کھل جاتی ہیں چوڑی ڈکیتی کھلتی ہیں تو بیڈیو مانے نہیں ہے انہوں تو سڑھی اندرہ چاہتا اس بچے کے ساتھ سیدھا سیدھا صحیح بات ہے وہ واقعی ایک اوہا کا بچہ تھا اور اس کے ساتھ بہت غلط ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بچے اگر پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنی مرجی سے نہیں انہیں اوپر والا اللہ خدا انہیں بھیستا ہے اس دنیا میں اور وہ جس روپ میں بھی آتے ہیں ان کو سویکار کرنا چاہیے اور انہیں پڑھانا چاہیے اچھے سے لکھانا چاہیے ان کا بھوشے بنانا چاہیے اور اس ویڈیو کو بنانے کا ادیش ہے کسی کو پرشان کرنا نہیں خاص کر رنجنہ اگروال جی کو پرشان کرنا نہیں ان کا دل دکھانا نہیں ہے بس آپ کی جو بات ہے تھی رنجنہ اگروال جی کی بس آپ تک پہنچانی تھی اسی لئے ویڈیو بنایا دھنے بات